اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے موں میں گھل جانے والی بہت ہی مزہدار سی تھنڈی تھنڈی کلفہ آئس کریم بنانے کی ریسپی لائیوں وہ بھی صرف تین بریٹ کے سلائس سے اتنی دھیر ساری مزہدار سی آئس کریم بنا کے تیار کریں گے جھٹ پٹ منٹوں میں اب آپ کو بزار سے مہنگی مہنگی آئس کریم لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب گھرے پہ ہی اتنی میاری اتنی کریمی مزہدار سی آئس کریم بنے گی تو کس کا دل چاہے گا بزار سے لے کے کھانے کو تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین بریٹ کے میں نے سلائسز لے لیا ہے اب ہم نے اسے رفلی سا اس طرح سے توڑ لینا ہے تو آپ یہاں پر چاہیں تو ایک دو دن پرانی بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک دم فریش بریٹ لی ہے تو اب ہم نے اسے مکسنگ جار میں ڈالنا ہے اور اس کے کرمز تیار کر لینے تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ کرمز بنا کے تیار کر لی ہیں اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تو اب ہم نے ایک فرائے پین لینا ہے اس میں بریٹ کی یہ کرمز ڈالنا ہے اور انہیں روزٹ کرنا ہے اتنا روزٹ کرنا ہے کہ بریٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کا کلر چینج ہو جائے پنگ کلر اس کا آ جائے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آئس کریم کا فلیور بھی بڑھ جائے گا اور کلر بھی بہت ہی زبردست آئے گا آئس کریم کا تو یہاں دیکھئے بریٹ کو ہلکا سامنے روزٹ کر لیا ہے پنگ کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو بس گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو یہاں پر دودھ میں نے پہلے سے وائل کر کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تقریباً میں نے تین کپ کے برابر دودھ لیا ہے اب اس میں حضب ضرورت آپ نے چینی شامل کرنی ہے ایک کپ میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ یاکارڈنگ میٹھا ڈال لی جیرہ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اب اس میں ہم نے بریٹ کے جو کرمز ہم نے تیار کیے تھے یہ اس میں شامل کر دینے بس اتنا پکانا ہے کہ یہ دودھ اس میں گارہ ہو جائے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں اسے پکانے میں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کوئی آپ کو گھنٹوں کھڑے رہ کے نہیں پکانا پڑے گا کہ دودھ کو جلانا ہے اور بہت زیادہ ٹائم پھر لگ جاتا ہے اس طرح سے پانچ سے چھے منٹی لگتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے ایک دم سے دودھ گارہ ہو چکا ہے اب اسے کریمی ٹیکچر دینے کے لیے دودھ کی بلائی اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ آپ یہاں پر فریش کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس ہم نے اسے کریمی سا ٹیکچر دینا ہے اس کے لیے اس میں فریش کریم یا دودھ کی بلائی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہی ڈال لیجئے گا اسی ہوئی الائچی کا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اب آئس کریم احسن سے میرے پاس یہ اس میں ڈال دیں گے اسے بلکل ایسا فلیور آتا ہے جیسے ہم بزار سے لے کر آئس کریم کھاتے ہیں ویسی ہی خوشبو آتی ہے اور یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی مارٹ سے مل جائے گا تو یہاں بس اسے ایک بار اچھی طرح سے ملا لیں یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر آپ دیکھئے کتنا کریمی سا آگیا ہے یہ دیکھئے اور تھکنس بھی آپ دیکھ لیجئے اس کی تو اس طرح کا ہی ہمیں یہ آئس کریم کا امیزہ بنا کے تیار کرنا ہے تو اب ہم نے یہاں پر آئس کریم جوانے کے لیے یہاں پر تھوڑے سے بادام پستے اس طرح سے کوٹ کر لے لیے ہیں تو آئس کریم کا جو ہم نے یہاں پر ملٹ لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ بادام پستے نیچے ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے یہ بیٹر اس پر ڈالنا ہے آئس کریم کا تھوڑے سے بادام پستے اوپر سے بھی ڈال دیں گے تو بس اب اسے اچھی طرح سے ہم نے کور کرنا ہے اور اسے ہم رکھ دیتے ہیں فریزر میں چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ نے اسے رکھنا ہے تاکہ آئس کریم اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر ٹوٹل آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں فریزر میں رکھے ہوئے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں آئس کریم دیکھئے بہت ہی زبردست ہماری جمکے تیار ہو چکی ہے تو چلی اب ہم اسے نکال لے دیں تو میں نے تھوڑی سی روز پیٹل سے اسے گارنش کیا ہے تو میں آپ کو اب دکھاؤں گی کٹ کر کے بھی بہت ہی سافٹ مو میں گھل جانے والی مزہدار سی کلفائس کریم یہ بن کے تیار ہوئی ہے تو دیکھئے آپ کو دیکھنے میں ہی اندازہ ہو جائے گا دیکھئے بلکل ایک دم ملائی کی طرح بہت ہی مزہدار کلفائس کریم بن کے یہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی جھٹ پٹ منٹوں میں بنتی ہے یہ دیکھئے تو بہت ہی زبردست آئس کریم یہ بنی ہے اور اس موسم میں بہت ہی مزہد کی لگتی ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی آل ٹائم فیورٹ ہوتی آئس کریم سب بھی کو پسند ہوتا ہے آئس کریم کھانا تو آپ اس طرح سے گھر پہ کم پیسوں میں اور بہت دھیر ساری آئس کریم بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ سب کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ